شکرگندی عربی جیسے سبدیوں میں اور میٹھے پلوں میں گننے میں جو شگر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کاربوہیڈریٹ یہ چاہیے بہت زیادہ نہیں یہ خضم ہو جائیں خضم ہونے کے لئے جگہ جگہ پر میں نے ارنیجمنٹ ہے بتا دوں گا یہ خضم ہونے کے بعد اس سے جو بھی چیز لیں گے اگر آپ گننے کا رس لیں یا پھلوں کا رس لیں یا آلو شکرگندی عربی لیں یا چاول یا گہوں لیں جو بھی لیں ایک ہی طرح کا شکمانے شگر اندر بنتا ہے جو بھی پزارس لیں اندر تو ایک ہی طرح کی شگر بنتا ہے اس کو کہتے ہیں بلٹ شگر ہمارے کون میں تھوڑے سے شگر رہنا چاہیے تھوڑے سے رہنا ہے اگر وہ نہ رہے اندر کے کام بنے گا نہیں آپ ٹیکس کچھ نہ دیں سرکار رہے گا نہیں دے نا ہے اگر آپ کو ٹیکس بہت کر دیں تو کام نہیں بنے گا شگر کو بہت بڑا لیں ختم اندر کے کام بنے گا نہیں اگر شگر لیول سے بہت کم ہو جائیں لو بلٹ شگر اوٹنے کا بھی من نہیں ہوا کچھ نہیں کوئی اندر کے کام چل نہیں سکتا وہ بلٹ شگر کو سنفریمت ماترہ میں رہنے سے ہی شریر کا سارا کام ٹھیک ڈنگ سے بنتا رہے گا اس کے علاوہ جو پروٹین بغیرہ جو دال بغیرہ بغیرہ لیتے ہیں اس کو حضم کرنے کے بعد دال حضم ہو کر اسے ایمینو ایسٹ کہتے ہیں انگریزی میں پروٹین ہی سمجھئے اندر کا پروٹین مل جاتا ہے اس پروٹین سے نئے نئے کوشانو بنتے ہیں اندر کے مرمت کا کام ہوتا ہے کچھ فیٹی ایسٹس جو گھی تیل نکلی گی نہیں بتاتا ہوں نکلی گی گے میں نے گنابتہ بہت ہیں اس کے بارے میں آگے ایک پران ہی ہے آگے بتا دوں گا تو اصلی گی میں نے گی تیل اور کاجو بادام ایسے جس کے اندر تیل ہیں اس کے اندر فیٹ ہیں ان چیزوں کو لیں اس کے اندر جو جو میں نے بسا ہے اس کو اپنا کر میں نے ہمارے مسلس وغیرہ بننا میں وہاں تھوڑا میں نے فیٹ اکنا ہے تب ہی وہ معنی ماس بنا رہے گا ٹھیک تو نہیں اسی لئے تھوڑا فیٹ چاہیے اگر اس کو زیادہ کھا لیں معنی ہاتھ ٹربل ہو جائے گا جل کی بیماریاں بہت بڑھ رہیں دن پہ دن کولیسٹرول کرتے ہیں بسا لکھا آپ یہ نہ سوچیں کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے کوئی خاص دور درشن میں جو ایڈورٹائز کرتے ہیں اس کو لینے سے کم ہو جائے گا اپنے سارے کھانے کو بدلنا پڑے گا سب چیزوں کو ویسے ہی رکھ کے وہ کھا لیں گے تو کام نہیں بنے گا don't be duped by the advertisement اس سے صرف ان کو پیسہ ملتا ہے اور کسی کو نہیں اسی لئے وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اصل میں اچھی چیزوں کو ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو بری چیزیں ہیں اسی ہی کو ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت ہے سی لئے جو بھی ایڈورٹائز کیا جاتا ہے وہ سارے بری ہیں سمجھ لیجی اتنے دوائیوں کا ایڈورٹائزمنٹ اتنے ہیں باہر جتنے بھی جو بکنہپن آتے ہیں سمجھ لیجیے قریب قریب سارے خراب ہیں اچھی چیزوں کو ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت ہے جیسے نیوز پیپر والے کرتے ہیں وہ تھک گئے بی ویٹامین میں کئی طرح کے سب ڈیویشنز مل گیا ان کو بی ون بی ٹو بی ٹری بی ٹول تک گئے ڈی ون ڈی ٹو ایسے وہ کرتے جاتے ہیں اب بھی ویٹامین کا پورا کوج نہیں ہوا جس کو اپنانے کے بعد شریر کے اندر کئی طرح کے اچھے اچھے کام ہوتے ہیں ویٹامین میں ہمارے نیوز دیکھ نہیں رہیں گے دیماغ کی کام نہیں کرے گا ویٹامین یہ نہ ملے آنکھ دیکھ کام نہیں کرے گا ایسے کئی طرح کے ویٹامین ہیں یہ بلکل نکلی ویٹامین نہیں ہے جن کے بارے میں ایج بیٹیزمن ہوتا ہے اچھلی ویٹامین جو خاتجہ پدارتوں میں ہیں اس کے علاوہ منرل سالز آئرم سالفر اور بلکل کلشیم فوسفرس ایسے کئی چیز ہیں ایسے کئی چیز ہیں ایسے ان کے نام جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہیں اگر ہم بلکل خدرتی چیزوں کو لیتے رہیں ہمیں سب کچھ مل جائے گا ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے بوگ لگنے پر دو ہی بار ٹھیک ڈنگ سے لیجئے سب کچھ مل جائے گا آپ کو فکر رہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے بارے میں پھر بھی جب تک یہ نہیں بتاتے لوگ اس کو سائنٹیفک نہیں مانتے منرل سالز بغیرہ ملتے ہیں اس کے علاوہ کچھ انزائمز ہیں خادر پدارتوں میں وہ انزائمز ملے انزائمز ملے تب ہی ہمارا لار بن سکتا ہے بیسٹرک جوس بغیرہ ڈائیجسٹیو جوسز بغیرہ بن سکتے ہیں اندر کے کام بن سکتے ہیں اگر وہ انزائم نہ ہو تو کوئی نہ کوئی نہ کام بگڑے گا اس کے علاوہ کچھ ٹریز ایلیمنٹ اتنے آتیسو قشن بھاگ میں ہیں وہ بھی ضروری ہیں ایسے کھانا حضم ہونے کے بعد اسے کئی اچھے چیزیں ملتی ہیں اگر یہ چیزیں ملے اندر کے کام سارے ٹھیک رنگ سے ہوتی رہیں گے اگر یہ نہ ملے کوئی نہ کوئی کام دکھڑے گا اگر کہیں بھی توڑا کام دکھڑے سارے شریر کا اس کے اوپر سارے شریر کا اوپر برا اثر پڑے گا اس لیے بوجن سے ہمیں شکتی نہیں ملتی تب تو ملتے ہیں انجینئر صاحب تو یہاں بیٹھے ہیں جو مکان کی دیکھ بال کرنے والے ہیں ان کے باہر سے کچھ مسالوں کی ضرورت ہے وہ دیتے رہتے ہیں انجینئری کی طاقت نہیں بڑھتا کچھ خادر پدار تیسے ہیں جس کو اپنانے کے بعد یہ سارے تک تو پوری پورے مل جاتے ہیں کچھ خادر پدار تیسے ہیں جو حضم ہونے کے بعد کچھ ملتے ہیں پورا نہیں ملتا کچھ خادر پدار تیسے ہیں جس کو حضم کرنے کے بعد کچھ ہی نہیں ملتا کوئی بھی اکیلا نہیں رہنا چاہتا دوسروں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے اگر ست سنگھ میں جائے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہمیں جان بہت مل جاتا ہے اگر آدھے گھنٹے کمپنی میں جیسا روٹری کلپ لائنز کلپ بگر آج کل کئی ہے وہاں جائیں کچھ انفرمیشن تو ملے گا پورا تو جتنا ٹائم وہاں جاتے ہیں کچھ برباد ہو جائے گا کچھ تو ملے گا اور تیسرا کمپنی ہے جو بلکل بری وہاں جائیں پیسہ بھی گائب اور ٹائم بھی گائب اور کچھ لاب ہی نہیں ہے کھا کے پہدارتوں کو تین طرح کے تین طرح کے بھاگ کھا جی طرح کے اول درجے کے خوراک سب سے بڑیا دوری درشن دوری درشن نہیں دیکھیں اس کے لئے اس سے یہ نہیں ملے گا اول درجے کے خوراک جس کو سنسکرط میں کہتے ہیں پتھ بھوجن پتھ مانے جو شریر کے لئے خطکاری پتھ بھوجن انگلیزی میں کہتے ہیں پوسٹی فور یا پرائیمری فور دوسرا ہے دوسرا ہے دوسرے درجے کے خوراک یہ پتھ ہو سکتے ہیں کچھ حد تک یہ بلکل بری نہیں ہے پھر کیونکہ پہلے کو پرائیمری یا پوسٹیو کہے اس کو کہتے ہیں سیکنڈری یا نیگیٹیو کہتے ہیں اس سے کبھی کبھی کچھ نقصان ہو سکتا اگر گلتی تم کروگے تو تیسرا ہے بلکل بیکار جس سے انکول نہیں ملتا پرتکول ہی ملتا اس کو کہتے ہیں ڈی نیچیڈ فور ڈی وائٹیلائزنگ فور آپ کے صرف آپ کے وائٹیلیٹی کو قدم کرے گا آپ کو کچھ دے گا نہیں کیونکہ حضم کرنے میں آپ اپنے طاقت کو تو لگا دیں گے اس میں وہ طاقت تو کر چو گیا اسے کچھ نہیں ملتا شیئر کریدتے وقت سب لوگ تو کریدنے والے ہیں عام طور پر ایک دو پاگل مجھ جیسے ان کو چھوڑ کر شیئر کریدتے وقت کمولیٹیو فرفرن شیئرز کرید لیں اچھی جگہ سے تاکہ آپ کو ڈیویڈنڈ ہر مہیں ہر ہر سال ٹھیک ڈنگ سے ملتے رہے کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا وہ تو اول درجہ کا ہے دوسرے درجہ کا ہے اورڈنری شیئرز اسے کبھی ڈیویڈن مل بھی سکتا ہے کبھی نہیں مل بھی سکتا ہے اور تیسرا ہے جو بلکل جو کمپنی منہ کتم ہو رہے ہیں ان میں شیئر کرید ہیں تو آپتی ہیں اسی لیے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے یہ تیسرے درجہ کے جو خوراک ہیں ان کو بلکل چھوڑ دیجئے بلکل چھوڑ دیجئے یہ پیٹ کو بر سکتا ہے کیونکہ پیٹ برتا ہے توڑا من میں بھی توڑی کچھ ہی ہو سکتی ہے میں نے کھانا کھانا کھل جا پر کچھ نہیں ملے گا یہ سا رہے کھانوں میں کھانوں میں اور جگہ جگہ منہ بناوٹی ڈنک سے بنا کر بناتے ہیں اور بینتینوں میں اور ب właściوں میں اور پکٹوں میں آتا ہے یہ کےتھ سے بہتہینی یہ نیچ sisters جن کھانے bach ایک خورن ان کو لیتے رہے ہمیں کیونکہ رکی گا ہٹ بل بنے گی اور کئی طرح تو ان چیزوں کو چھوڑیے کوئی کانون نہیں ہے کہ یہی کھانا اور یہ نہیں کھانا ہے ہم اپنے گھر کے عرض کو کرتے ہیں تو بوجن کو بدل لیں باقی دو بچے ہیں کچھ اول درجے کا اور دوسری درجے کا پرائیمری اور سیکنڈری یا دوسری سے تھوڑا کم تھوڑا لیجئے اور اول درجے کا خوراک کافی لے لینا اگر اس طرح کریں جن لوگوں کی صحت اب تک بگڑی ہے وہ بھی اپنی صحت کو بڑھا سکتے ہیں تو ہمارا کہنا یہ ہے کچھ ایسے خوراک کاؤ جس کو حضم کرنے میں کم سے کم طاقت لگے اور زیادہ سے زیادہ لاب ملے فائدہ ملے جب بزار جاتے ہیں کم سے کم کرچ کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ زیادہ سامان لانا چاہتے ہیں نا اچھی بیسے اس کو کہتے ہیں اس کو میرے گرو جی نے کہا وائٹل ایکانومی اپنے پرانشکتی کو بیکار کرچ نہ کرو گمدی چیزوں کو حضم کرنے میں وائٹل ایکانومی اپنے طاقت کو طاقت کے کرچ کے اوپر تو کابو رکھو صرف کم کھانے سے ہی نہیں بنتا کئی لوگ زیادہ نہیں کھاتے کم کھاتے ہیں پھر بھی وہ بیمار ہیں کیوں صحیح طرح کے کھانا نہیں کھاتے تو کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے اس کو تیرا اور ڈیٹیل بتا دوں گا جتنے بھی سبزیاں اور پھل ہیں یہ اول درجے کے خوراک ہیں اس کے اندر کئی چیزیں ہیں یہاں آج کل اس کو بھی بگاٹتے رہتے ہیں ہمارے سرکار جتنے بھی پھل ہیں رات مصالے سے پکاتے ہیں پھلوں کو کئی مہینوں تک رکھنے کے لئے اس کو اوپر دبائی چھڑکا دیتے ہیں اس کو بھی خراب کرتے رہتے ہیں یہ لوگ پر اچھے ملے مل سکتا ہے امریکہ جیسے دیشوں میں جائیں جو باہر گئے ہیں ان کو تو پتا ہے وہاں جائیں مانے سبزی فلوں میں سواد ہی نہیں ہوگا بلکل جب یہاں آ کر وہ لے 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 لکھتے ہیں کہتے ہیں اس سے تھوڑا سواد ہے اتنا بگڑا نہیں یہاں کیونکہ یہاں گنگا جی کا چلتا ہے نا اتنے بگڑے نہیں تو سترے بھی سبزیاں اور پھل ہیں یہ سارے اچھے اس کو کیسا لینا ہے بتا دوں گا جو سبزیاں فضی فل کو چھوڑ کر جتنے بھی اناج دال بگڑا بگڑا ہیں یہ سارے دوسرے درجے کی ہیں اس میں ڈرائی فروٹس بھی آ جاتا ہے کیونکہ ڈرائی فروٹس اپنے نارمل شکل میں تو نہیں ہے اس کو ڈرائی کر کے بیٹھتے ہیں وہ سیکنڈری فوڈ ہیں اور تیسرے درجے ہیں جتنے بھی کارکانوں میں بن بن کر جو چیزیں پیکٹوں میں ڈبوں میں آتے ہیں یہ سارے اس لیے ان کو چھوڑیے اور یہ دونوں سے دوسرے درجے کے خوراک تورا کم لینا اگلے درجے کے اول درجے کے خوراک تورا زیادہ زیادہ لینا ان کو شبا چبا کر پرمیت ماترہ میں بھوک لگنے پر کھانا صحت بڑھ جائے گی ہمارے پاس کسی ہی طرح کی دوائی نہیں ہے چاہیے جو بھی بیماری ہو آپ اپنے بھوجن کو بدل لیجئے آپ کے اندر جو ڈاکٹر بیٹا ہے وہ پرہیس سے اس کو ٹھیک کر دے گا باہر ڈاکٹر نہیں ہے اب سبزیوں کے بارے میں موسم کی سبزیوں کا ہی استعمال کریں بے موسم کا استعمال نہ کرنا جو کول سٹوریج میں بن کر آج کل بھی بند کو بھی مل جاتی ہے بلکل تازہ بے موسم کا مانے کول سٹوریج کی سبزیوں کو استعمال نہ کرنا اس میں کمیکلز بغیرہ ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے وہ تازہ نہیں ہوتے موسم کی سبزیوں کو استعمال کیجئے سبزی تین سبزیوں میں تین ترکے ہیں تین ترکے ایک پتے والی سبزیاں پتے والی سبزیاں جیسے معنی پالک چلائی بغیرہ بغیرہ ہوتا ہے اور ایک اور سبزیاں جیسے سیم بینز جو پتے والی نہیں ہیں پھر بھی ہاری ہیں اور تیسری سبزیاں ہیں جو زمین کے اندر سے نکلتے ہیں آلو شکرگندی عربی جیسا ایسے تین پرکار کی سبزیاں ہیں ان تین پرکار کی سبزیوں میں جو اے ون بنسبتی نہیں ہے ڈالڈا نہیں ہے اے ون جو پہلے پہلا ستان ہے پتے والی سبزیوں کا اسی پتے والی سبزیوں کا ہی سانسکرط میں کہتے ہیں اوشدی اوشدی معنی دوا نہیں اصل میں یہ ہی دوا ہے اسی کیلئے اس کو اوشدی بتائیں جو بھی پتے کھانے والے پتے ہیں تلسی بھی بیل کے پتے بھی جن پتوں کو کچھ مو میں ڈال کر چبا چبا کر کھا سکتے ہیں یہ سارے اوشدی ہیں اصل میں یہ ہی دوای ہے سب سے بڑیا ہے اس کے اندر سب کچھ ہے اگر وہ پتے نہ ہو وہ پودا جیویت نہیں بھیل سکتا پودے کے اندر جو بھی کام بنتا ہے سورج کی روشنی وہ پتے کو اوپر گرتا ہے ٹلوروفیل پہ اور وہ پودا اس سے کام کرتا ہے اور پتے ہی نہ ہو تو وہ کامی نہیں کر سکتا یہ جو مانو شریر میں دماغ کام کرتا ہے وہ پتے وہاں کام کرتے ہیں سب سے بڑیا ہے اسی لئے موسم کے انشار جو جو بھی پتے ملتے ہیں پتے والی سبزیاں وہ لے جیئے لے جیئے بہت بڑیا ہے صحیح دنگ سے لینا ہے آگے بتاؤں گا جو باقی سبزیاں جو ملتے ہیں جو پتے والی نہیں ہے چندہ گیا توری وغیرہ یہ بھی اچھے ہیں یہ بڑے پنڈت تو ہو نہیں سکتے کچھ حد تک ان میں پڑا ہے بھی یہ پڑا ہے کچھ تو پڑا ہے ان سے دنیا میں کچھ کام تو بنے گا یہ دوسری یہ کچھ کم ہے پھر بھی اچھے اور زمین کے اندر سے جو سبزیاں نکلتی ہیں اس کے اندر سورج کی روشنی گرتی ہی نہیں اسی لئے وہ ہرے نہیں ہوتے ہرے نہیں ہوتے بندگوبی میں دیکھئے بندگوبی تو اصل میں پتے والی سبزی ہیں پتے ہی پتے ہیں اس میں اور کچھ نہیں ایک پتے گنے گا لے اندر ایک پتے باہر کے پتے ذرا ہرے ہوتے ہیں اندر کیونکہ سورج کی روشنی وہاں تک نہیں جلتی بلکل سفید ہیں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں اوپر کی پتوں کو فینگ دیتے ہیں اندر کا ہی لیتے ہیں لوگ یہ نا ایسا نہیں کرنا ہے تو جو زمین کے اندر سے جو سبزیاں ملتی ہیں کھند جو بولتے ہیں کھند مول یہ اچھے ہیں پر اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے وہ تو سنت مہاتمہ ہے یہ دوسرے گرہستی ہیں تیسرے فور ٹوینٹی ہیں فور ٹوینٹی ہیں ان کے اوپر زیادہ فائدہ نہیں ہوگا پھر بھی پھر ان سبزیوں کو ان سبزیوں میں بھی کسی میں گن زیادہ ہے کسی میں گن کم ہے دیکھ کر چھن کر لیں بہت بتانا ہے اور موسم کی سبزیوں کو لیجی ہیں اور جن سبزیوں کو کچھے سیبن کر سکتے ہیں جن سبزیوں کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے کچھے آرام سے سیبن کر سکتے ہیں ان کو کچھے لے لینا کچھے لے لیں گے اس کا پورا طاقت آپ کو مل جائے گا اس کے اندر جتنے کیونکہ آگ پر رکھ کر پکانے سے کچھ وائٹمین سی نکل جاتا ہے کچھ یہ نکل جاتا ہے کچھ وہ نکل جاتا ہے اگر کچھے لے سکتے ہیں ٹباٹر ہیں اس کو سوپ بنانے کی کی ضرورت ہیں گاجر ہیں سوپ بنانے کی کی ضرورت ہیں تو جن سبزیوں کو موسم کی سبزیوں کو کچھے لے سکتے ہیں ان کو کچھے لے لینا درنا نہیں ان کے اندر کوئی کیڑے نہیں ہوں گے آپ کو تنگ نہیں کریں گے کچھے لے جن کو کچھے نہیں لے سکتے ہیں ان کو آگ میں رکھ کر ٹھیک ڈنگ سے پکا کر لینا تل کر نہیں لینا ٹائم ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو بھی کئی طرح کام ہے کل صبح ملیں گے پھر اور کل یہ سبزیوں کی بنانی کی طریقہ پھلوں کے رس کیسے بنانا سبزیوں کے رس کیسے بنانا کیسے اس کو گرہن کرنا کتنا فائدہ ہوگا سبزیوں کو پکاتے وقت کس طرح پکانا چاہیے کس طرح نہیں پکانا ہے یہ سارے سمجھ لیں کچھن میں عام طور پر جو غلطی ہوتی ہیں اگر وہ نہ ہوتا گھر میں اور کوئی بیمار نہیں ہوں گے سارے بیماریاں بوجن صدار سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے اور کوئی راستہ سے نہیں تو کل صبح پھر ملیں گے اس کے لئے کچھ لٹرچر کئی لوگ پوچھے تھے آئے ہیں ایک ماسک پتری کا ہے اکٹوبر کا ایشیو بھی آگیا ہے آج پوسٹ ہو رہا ہے سب کو اس کے انچارڈ ہیں وہاں سے لے لے اور کچھ کتابیں بھی ہیں ایک ہندی کا کتاب ہیں بہنے بہت چوٹا ہے اس میں پورا نہیں ہے سب کچھ انگریزی کی کتابوں میں یہ میں ہیں جہاں جو بتاتا ہوں سارے اس میں وہ کتابوں کو پڑھ کر پورا جیان کو اپنا لینا بیمار نہ پڑھنا اور اسی لیے کوئی چائے کافی سیگرٹ وغیرہ ان چیزوں کی ضرورتی نہیں پڑے گی جن کے آمد نہیں کافی ہیں ان کو رشت سے لینے کی ضرورت نہیں اسی لیے کم کھانے سے ٹھیک ڈنگ سے کھانے سے ہمیں فائدہ ہے نقصان نہیں ہاں جو لوگ اس طرح کی بھوجن نیووں کو اپناتے ہیں شروع شروع میں ان کی توڑی دکھتیں دکھائی پڑتی ہیں شروع شروع میں پہلے ایک دو مہینے کے لیے ان دکھتوں کو دیکھ کر وہ ہار مان لیتے ہیں کہتے ہیں یہ غلط ہیں یہ سارے سائنٹیفک نہیں ہیں اس لیے پورانے ڈنگ سے کھانے لگتے ہیں جب یہ پرہیس کرنے لگتے ہیں جو شریف بیمار تھا پہلے جس کے اندر کئی طرح کی کئی طرح کے دکار وغیرہ تھے جب یہ پرہیس کرتے ہیں اندر کی صفائی شروع ہو جاتی ہے اگر باہر کے کام زرہ کم ہو جائیں گھر کی صفائی کرتے ہیں نا ہم لوگ گھر کو صاف رکھنے کے لئے کوشش کرتے ہیں نا تو ایک کام کم ہو جائیں اندر کی صفائی شروع ہو جاتی ہے جو صفائی اب تک نہیں ہوتا تھا اب صفائی شروع ہو جاتی ہے جو بھی گندگی جہاں کہیں کہیں بھی ہوں تو نکلتا رہتا ہے سارے طاقت اس گندگی کو اس لکار کو نکالنے میں لگ جاتا ہے اس لئے باہر ذرا طاقت کم دکھائی پڑتا ہے اپنے سارے پیسے کو بینک میں لگا دیں گھر میں پیسہ کم ہی ہوگا تو یہ ہیں بینک اور یہ ہیں منہ کیش جب پرہیش شروع کر کرتے ہیں سارے طاقت باہر کے ور سے اندر کی ور چل جاتا ہے اور باہر کی کمزوری جیسی دکھائی پڑتی ہے لڑائی کے دنوں میں فاؤس کو زیادہ منہ آرمی کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے سیویل ڈپارٹمنٹ کو کم کر کے بجٹ منہ آرمی ڈپارٹمنٹ کو زیادہ دیا جاتا ہے تو باہر کی کمزوری توڑی ہوتی ہے کیونکہ شریر کے اندر ذکار نکلتا رہتا ہے شریر کا وجن ذرا کم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی گندگی نکلتے وقت ذکام ہوتا ہے یا خانسی ہوتی ہے یا دست ہوتا ہے یا کچھ یا بکار آس پاس کے لوگ کہتے ہیں پہلے تو تم ٹھیک تھے اب تھوڑا کمزور بھی ذکھائی پڑتے ہو وجن بھی گٹ گیا ہے باہر کی کمزوری بھی ہیں بیچ بیچ میں سکام کھانسی بگر ہو رہا ہے یہ بڑی آپتی ہیں بلکل unscientific ہیں یہ کھانا ایسا کھانا نہ لو چاہے لے لو کافی لے لو بس پہلے جیسے کھاتے تو ویسے کھاتے رو کیوں اندر کی گندگی نکلے گی ہی نہیں بلکل یہ سارا اکٹھا ہو کر کینسر بن جائے گا پورا تو اس لیے شروع شروع میں یہ بوجن صدار شروع کرنے سے پہلے تین چار ہفتے کے لیے دو تین مہینے کے لیے توڑی باہر کی کمزوری ہوگی اندر کی اندر کی گندگی نکلے گی ناک سے موں سے یا کہیں سے یا دست بغیرہ ہوگا یہ سارا سمجھ لیں اپنی بلائی کے لیے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا دو سوال دو پریشنے کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کب اور کب نہ کھانا اور دن میں ہر بار کتنا کھانا شریمت والمی کے رمائن میں شاید تلسی رمائن میں بھی ہیں اور گرنتوں میں بھی ہیں والمی کے رمائن میں بتا ہوا ہے اتنا وجن اٹھاتے جاؤ جتنا تم آرام سے لے سکتے ہو بہن کر سکتے ہو اور اتنا کھاؤ جتنا جس کے کھانے کے بعد تمہارے اندر وجن معلوم نہ پڑے بار معلوم نہ پڑے اتنا لو زیادہ نہ لو اب سوال یہ ہیں تیسرا پریشنے یہ ہیں جن میں کتنے بار کھائیں آخر چوویزی گھنٹے ہیں ہر ایک کو امیر گریب سب کے لیے کسی کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا وہ چوویز گھنٹے میں کتنے بار کھا سکتے ہیں مانے سات گھنٹے تو نکل جاتے ہیں نیند میں باقی تو بچا ہے جو کھانا کھائے جاتا سبزی تھوڑے گھی دال بغیرہ جو عام طور پر سہت کی حالت میں جو کھایا جاتا ہے ایک بوجن کھائیں میدے کے اندر سٹمک میں یہاں تو کچھ رک نہیں سکتا اگر یہاں رک جائیں تو ساس بند ہو جائے گی موہ میں تو رک نہیں سکتے یہاں بھی رک نہیں سکتا میدے میں یہاں جو سٹمک ہیں اس میں تو رک سکتا ہے اس میں پانچ چھ گھنٹے لگتے ہیں جو سادہ کھانا اگر آپ فروٹی فروٹ کھا لیں یا کوئی پھلوں کا رس کھائیں وہ اتنے دیر نہیں لگے گا جو چپاتی دال بغیرہ لے جاتے ہیں اس کے پانچ چھ گھنٹے سہت اچھی ہو تو اگر سہت اچھی نہ ہو تو دس گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا عام طور پر پانچ چھ گھنٹے یہاں لگتے ہیں یہاں پورا کام بنتا نہیں پورا نہیں بنتا بوجن کا کچھ تتو کچھ پوشن تتو یہاں حضم ہوتے ہیں پورا نہیں جہاں یہ حضم ہونے کے بعد جو خصہ حضم ہوا ہے جو کھانا ہے وہ نیچے کے اور چوٹی آنتوں میں چلے جاتا ہے چوٹی آنتوں میں چھ سات گھنٹے لگتے ہیں وہاں کئی طرح کے پاچک رس ڈائیجسٹیو جوسز آتے ہیں ان پاچک رسوں کی پرکڑیا سے بنے خدفدارت حضم ہوتا رہتا ہے چوٹی آنت میں حضم ہو کر وہاں سے جو حصہ حضم ہو چکا ہے اس کو کون میں دے دیتے ہیں کون کو دے دیتے ہیں کون اس کو لے کر شریر کی جگہ 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 پر پہنچانا ہے اور کئی کام ہے وہ آگے جو حصہ حضم نہ ہو سکا جو انبتہ حصہ ہے جو بیکار ہیں اس کو بڑی آنت میں سنگ دیتے ہیں بنگی وہاں بیٹھا ہے بنگی وہاں بیٹھا ہے بڑی آنت میں سنگ دیتے ہیں بڑی آنت اس کو لے کر اس کو ایک دم نکال نہیں سکتا ہم لوگ ایک دم نکال نہیں سکتے اگر ایک دم نکال سکتے ہیں کسی کو قبض ہوگا نہیں اگر کھانا اپنے آپ حضم ہو سکتا ہے کسی کو بدحضمی نہیں ہوگی جو انبتہ حصہ فوراں نکل سکتا ہے تو اس کو تو قبض ہوگا ہی نہیں کیونکہ قبض ہیں اس سے ہمیں پتہ لگے کہ اندر دیر لگتا ہے منہ بڑی آنت کی ایک اور سے دوسری اور تک گدے تک لے جانے کے لیے کم سے کم سے گھنٹے لگتے ہیں منہ 18 گھنٹے لگتے ہیں ایک بوجن کو حضم کر کے انپچے حصے کو شریع سے نکلوانے کے لیے دن میں تو 24 گھنٹے ہیں اگر دن میں 3 بار 4 بار 5 بار کھا لیں کیا بنے گا پرسوں کا کھایا ہوا کھانا اب بھی اندر پڑا رہے گا نکلے گا نہیں کیوں جتنا زیادہ ڈالتے ہیں اتنے اس کو نکلوانا مشکل ہے اندر کی صحت خراب ہو جاتی کتنے بار کھائیں مان لیجئے کوئی ایک ہی بار کھاتا ہے سارے دن میں ایسے چند لوگ ہیں جو اپنے اوپر کابو کابو رکھتے ہیں جتنے اپنے اوپر کابو رکھتے ہیں جتنے سامیہ رکھتے ہیں اتنے ہی فائدہ ہے کل یہاں سے جاتے جاتے گاڑے میں جب جاتے تھے کچھ بیائیام کے بارے میں ایک سوال اٹھ گیا مانے کم کھانے والوں کوئی بیائیام کی ضرورت ہے کیا بیائیام تو کچھ ضرورت ہی ہے ہر ایک کو شریریق کام کچھ ضرورت ہے اگر شریر سے کچھ کام نہ لیں ٹھیک نہیں رہے گا کون اچھی طرح سے چل نہیں سکتا اگر اس بیائیام کو گھر کے کام میں ہی کر لیں گھر کے کام کرتے وقت تو تو بیائیام آ جاتا ہے اصل میں بیائیام کی ضرورت نہیں آج کل کپڑا دونا مشین کر لیتا ہے سب کچھ مشین سے کرواتے ہیں تو اس لئے اس مشین کو کوئی کام نہیں بنتا بیائیام کرنا پڑتا ہے تو یہ سوال اٹھا تھا یہ ہی سوال بنہیں کچھ دوسرے شکل میں 20-25 سال پہلے صبح کے کلاس ہو رہا تھا صبح کے کلاس ہو رہا تھا کئی لوگ بیٹھے تھے اور کچھ لوگ کلاس کے آخری میں ہی آیا کرتے تھے کیونکہ ذرا دیر سے اٹھنے والے ہیں ذرا آخری میں آتے تھے اور ایک دن کلاس کے آخری میں ایک سوال پوچھا پوچھا گیا تھا اُس دن ایک دو سنیازی بھی آکر بیٹھ گئے وہاں کہاں سے آیا پتہ نہیں اجملکھام پارک میں اور وہاں ایک دو کمیونسٹ بھی تھا کیونکہ سب لوگوں کی صحت کے ضرورت ہیں وہ ہی آکر بیٹھ گیا اور کلاس کے آخری میں وہ پوچھنے لگا سوامی جی آپ یہ بتائیے کون سے نکلی کون نکلی سنیازی ہے کون اصلی سنیازی ہے اس کو کیسے پتہ لگائیں وہ سنیازیوں کو بارے میں مدہ اڑھانا چاہتا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ سوامی ناظم تو اس کو جباب نہیں دے نہیں سکتا وہ کہے گا کہ یہ پراکرتیٹی کچھا کہنگ نہیں ہے ایسا کہہ دے گا میں نے سوچا جو بھی سوال آتا ہے مجھے کچھ ہی میں نے کہا اچھا آپ کو جاننے کی ضرورت ہیں پورا بتا دوں گا آکھر سنیازی تو گروہ جیسا کوئی کپڑا تو پھنے ہوں گے شکل تو باہر سے سنیازی جیسا تو دکھائی پڑے گا ضرور آپ کو یہ پتہ لگانا چاہئے کہ کون سے اصلی سنیازی ہیں اور کون سے نکلی اچھا آ تو گیا ایک سنیازی آپ کے گھر پر ان کو انادر کر کے اوحیل نہ کر کے ان کو اپمان نہ کریں ان کو باہر نہ بیجیں حقل میں کسی کو اپمان نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر سادس نیازیوں کا لدوانوں کا اپمان نہیں کرنا چاہیے تو خات جوڑ کر ان کو بلا لینا اندر آپ کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیجئے کرپا کر کے ان کے سامنے کوئے کاغذ بغیرہ بلکل نہ ہوں کاغذ اگبار کتاب بغیرہ کچھ نہ ہوں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر دو گھنٹے آپ اندر چلے جائے چھپ چاپ دو گھنٹے کے بعد جب آپ واپس ڈرائنگ روم میں آئیں گے وہ سنیازی شانتی سے بیٹھا ہو اپنے مست میں وہ اصلی سنیازی کیوں جو بلکل اکھلے چھوڑ دینے پر جو بلکل کچھ ہیں وہی سنیازی ہیں دو گھنٹے کے بعد جب آتے ہیں وہ چٹ چڑاپن کے ساتھ یہ کیا کیا ہے تمہیں دو گھنٹے یہاں بٹھا دیا میں نے پڑھنے کے لئے کچھ نہیں کچھ نہیں ہے میرا ٹائم کو برباد کرتے ہو تم ایسے گھسے میں آتے ہو یہ نکلی سنیازی ہے اب یہ پراکرتک چکتہ سے سم مندت ہیں اسی لئے میں نے میں نے جواب دیا میدہ جب بلکل کھالی ہیں اس وقت شانتی سے میدہ ہو وہ اصلی میدہ ہے میدے کو کھالی چھوڑنے پر اس کے اندر جلن یا کسی طرح کی بیچائنی ہوتی ہو اندر یہ نکلی میدہ ہے کل ہاں کتم ہوتے ہی کسی بہن نے بولا تو بھوک لکھتی ہے بھوک نہیں ہے میدے کھالی ہونے پر اندر ایک طرح کی اتیجنا ایریٹیشن ہو جاتا ہے ایک طرح کی بیچائنی ہوتی ہے اسے کو بھوک سمجھتی ہے وہ وہ ہی نہیں ساری دنیا ایسے کرتے ہیں ہماری صحت اچھی ہو میدے کی صحت اچھی ہو میدے کی صحت اچھی ہو میدے کے اندر جو جلیاں ہیں جس کو موکس ممبرینز کہتے ہیں انگریجی میں اس میں کوئی جلن بغیرہ نہ ہو وہ ٹھیک ہو خالی چھوڑ دینے پر اس سے اٹھ کر آرام سے شانتی سے سنیازی بن کر رہے گا اصلی سنیازی بن کر رہے گا اگر میدے کی حالت ٹھیک نہ ہو اور اس کو خالی چھوڑیں اندر جلن ہوگی ایسی ڈیٹی کہتے ہیں ایسی ڈیٹی کہتے ہیں اندر بلکل جلتا ہے یہ جلتا ہے تو یہ الکلائن پاوڈرز مکسچرز وغیرہ لے کر اس کو دبانا نہیں ہے یہ تو رشوت ہیں جتنے رشوت دیتے ہیں وہ اتنے ہی اور خراب ہوتا جائے گا اس کو صحیح طرح سے دور کرنے کی کوشش کیلئے کئی لوگوں کو ایسی ڈیٹی اسی لئے کم کھائیے دو دن میں ایک ہی بار کھاتا ہے دن میں ایک ہی بار کھاتا ہے آخر 18 گھنٹے میں تو سب کچھ نکل جائے گا 6 گھنٹے تو باقی ہیں 6 گھنٹے یہاں سے لے کر آخری تک پورا سکڑ کر آرام کرے گا شانتی سے اسی لئے وہ یوگی بن سکتا ہے اگر وہ آدھات میں پت کو لے لیں جان بغیرہ کریں من جان میں لگے گا گلندوں کے جان پورا اپنا سکتے ہیں کیونکہ صحت اچھی ہوگی وہ یوگی بن سکتا ہے جو دن میں دو بار کھاتا ہے دو بار مانے دن کے ایک وقت قریب ایک بجے اور شام کو آٹھ سا نو بجے دن میں دو ہی بار کھاتا ہے اور بیچ میں اور کئی چیزوں کو نہ لیتا ہو رات کے وقت ان کی پاچن پرنالک ایسی ہوگی جو رات کو نو بجے کھایا وہ میدے کے اندر رہے گا مانے خازمے کا کام ہوتا رہے گا جو دن کو انہوں نے کھایا وہ میدے میں حسم ہو کر چوٹی آنتوں میں گیا ہوگا بڑی آنت کو تو کوئی کام نہیں ہے کیوں دو ہی بوجن لیا ہے بڑی آنت کھالی ہوگی تھوڑی دیر کے بعد مانے صبح تین چار بجے چوٹی آنت اور بڑی آنت کام کرتے رہیں گے میدے کو آرام مل جائے گا ایسے تین حصے ہیں پاچن پرنالی میں ایک ہے میدہ یا سٹمک دوسرا ہے چوٹی آنت اور تیسرا ہے بڑی آنت یا کولن ان تینوں میں سے ایک آرام کرتا رہے گا دو کام کرتے رہیں گے آرام تو ملے گا کافی آرام ملے گا اسی لیے جو دن میں دو بار کھانا لیتے ہیں وہ بھوگی ہیں یعنی دنیا میں سکھ پا سکتا ہے دنیا میں رہ کر دنیا کے کام کرتے ہوئے دنیا میں سکھ سکھی رہ سکتا ہے بیمار ہونے کی ضرورت جو دن میں تین بار بھوجن کرتا ہے وہ روگی ہیں منہ کیا ہے تین بار لیا ہے رات کے وقت ان کے شریر ان کو دیکھیں رات کو کھانا یہاں میدے میں ہوگا دن کا کھانا چوٹی آنت میں ہوگا اور صبح کا کھانا جو صبح پہلا بھوجن لیا ہے وہ بڑی آنت میں ہوگا یہاں سے لے کر یہاں تک آخری تک پورا بڑا ہوگا چوبیس گھنٹے کبھی بھی آرام نہیں مل سکتا وہ کبھی سکھڑے گا نہیں کبھی اس کی صحت اچھی نہیں ہوگی آج کل تین بار نہیں چار پانچ بار بھی کھا لیتے ہیں لوگ یہ تو آتیر ہوگی ہیں chronic people ان کے لئے آپ کو اپنے گھر بیچ کر وہاں رہتے ہیں 24 گھنٹے بیمار ہو کر تو کتنے بار کھائیں دو بار کھائیں دو بار کھائیں شریر میں ہلکاپن رہے گا بلکل چوٹے بچوں کو پانچ سال کے اندر اندر تین بار کھلائیں کیونکہ ان کو دنیا کے فکر نہیں ہیں دنیا کے کوئی کام نہیں ہے کہنا کائے سول کا بنے بودریشن بھی نہیں ہے وہ ان کا جلدی بڑھنا بھی ہے ان کو تو تین بار دے سکتے ہیں بنے پانچ سال کے بعد دو ہی بار بوجن دیجئے پر بوجن کی کوالیٹی کو بڑھا لیں تاکہ خادفدارتوں سے پوشن تک تو پورے پورے ملیں سمجھلیں کوالیٹی اچھی ہونی چاہیے کئی لوگ کھانا کم کر لیتے ہیں کوالیٹی کو بدلتے نہیں ان کی کمزوری آتی ہے کوالیٹی کو کوالیٹی کو بڑھا لیں کوانٹیٹی کو گٹھا لیں جیسے ہوای جاس میں جانا ہے ٹریولش چیک لے جائیے سکھ مانے کوئن سمے لے جانا یہ نا مانے حل کر رہے کوالیٹی کو بڑھا لیں کوانٹیٹی کو گٹھا لیں دن میں دو بار کھا لیں کہ دو بار بھی میں نے جیسے کل کہا تھا دن کے وقت ہمیں دنیا کی پریشانی بہت ہے دنیا کے کام ہمیں بہت کم کرنا پڑتا ہے سارے دھیان شریر کا اور من کا باہر کیور لگ جاتا ہے طاقت باہر لگ جاتا ہے اس لئے اندر کے کام ٹھیک نہیں چلتا ہے دن کے وقت ہلکہ بوجن کریں رات کے وقت اپنا پورا بوجن کر کے پھر سو جائیں جن کو نائٹ ڈیوٹی ہیں رات کے وقت ہلکہ کھائیں دن کے وقت منہ اپنا پورا بوجن کریں اگر اس طرح کریں جو کھانا کھائے جاتا ہے وہ پورا حضم ہو جائے گا اگر کسی کی کمزوری ہو آپ یہ نہ سمجھیں بڑام پستہ وغیرہ کھانا سے طاقت آ جائے گا پہلے خازمے کو بڑھا لیں جو کھانا ہم کھاتے ہیں اگر حضم نہ ہوتا ہو اس سے گیس بنتی ہے یا بلگم بنتا ہے یا دونوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو کھانا کھاتے ہیں اس کو پورا حضم کرنے کی طاقت کو بڑھا لیں my guruji's son has written a special book on this how to improve the digestive capacity of the digestive organs تھوڑا اگر نیموں کا انسار کریں پیٹ میں گیس نہیں بنے گی کسی طرح کیا پتی نہیں ہوگی ہر وقت کچھ رہ سکتے اب بہت بیمارے کے حالت میں دو بار تو کھا نہیں سکتے کیوں ان دنوں میں تو موک نہیں لگتی جیب گندہ ہے اگر کچھ کھانا کھا لیں تو الٹی ہو جاتی ہے یا پیٹ باری ہو جاتا ہے بیچائنی ہوتی ہے حاضمے کا کم اس دن نہیں ہوتا بیماری کے وقت کیونکہ حاضمہ نہیں ہوتا اس لئے دو بار نہیں کھانا ہے کبھی کبھی یہ دو بار بھی نہیں کھانا ہے درست سمجھ کر آگے اس کے بارے ہم بتا دوں گا کیونکہ ہم کھانا کم کرتے ہیں لوگ ہم سے کچھ نہیں ان کے پاس نہ جاؤ یہ کھانا کم کردے گا ان کے پاس نہ جاؤ نہ جاؤ ہمیں دو کھانا چاہیے میں جاں کھانا کھاؤ جو کھانا کھایا جاتا اس کو حضم کرنا ہے اپنا نہ ہے اسی کے لئے کھانا کھاتے ہیں اگر نہ اپنا آتے ہیں تو کھانے سے کیا فائدہ تو ہم کہتے ہیں اتنا لو جتنا حضم کر سکتے ہو کبھی بھوک نہ لگے کبھی چبیس جنوری کے دن دفتر پورا بند رہے اُس دن وہاں بنے صدر بزار تک جانے سے کوئی فائدہ نہیں اب دکان کھول نہیں سکتے دفتر میں جا نہیں سکتے کام نہیں کر سکتے جس دن یہاں دفتر بند پڑا ہے پورا اُس دن کرپائے گر کے کھانے کو وہاں نہ بیجنا کبھی کبھی فاقے کی بھی ضرورت ہے تو دن میں دو ہی بار کھائیں بیماری کے حالت میں کیا کھائیسا کھانا ہے میں آگے بتاؤں گا کھا سکتے ہیں ہم کسی کو پورا فاقہ نہیں بتاتے عام طور پر کسی کو بھی پورا فاقہ نہیں بتاتے بہنے تھوڑا کھا سکتے ہیں آخر من کو بھی تھوڑا شانس رکھنا ہے تھوڑا کھا سکتے ہیں پر کی گھنگ سے کھائیں باری چیزوں کو نہ کھائیں میں آگے اس کے بارے میں بتا دوں گا دریئے نہیں اصل میں ہسپتالوں میں آپ کو بکھا رکھتے ہیں تین بار کھلاتے ہیں پر ایسے چیزوں کو کھلاتے ہیں جس کے اندر کوئی ویٹامن کوئی منرل سالٹ کوئی انزائن بلکل نہیں ایسے کھلاتے ہیں وہ لوگ اس لیے آپ کا کونہ اور گندہ ہوتا جاتا ہے وہاں بوکھا رکھتے ہیں یہاں بوکھا نہیں رکھتے ہیں اب کیونکہ کیونکہ دکٹر لوگوں کا یہ کھتاتا تھے جاتے ہیں وہ نیچے کے وارے اس بلکل انسائنٹسک ہے انبالنسد فوڑ انبالنسد فوڑ ان کے پاس نہ جائیں وہ بوکھا رکھتے ہیں سب کو بوکھا رکھتے ہیں وہ بوکھا رکھتے ہیں انترین کھتے ہیں وہ چاہتے ہیں ساری دونیا بیمار رہے کوئی بھی ٹھیک نہیں کیونکہ ان کو پیسے چاہیے اور کسی اور کچھ نہیں اگر سب لوگوں کی سید بڑھ جائیں وہ لوگ لاشتر پر رون کے سامنے جا کر منہیں دارنا کریں گے سب جگہ ٹھیک ہو گیا میں کیا کروں اپنے کھانے کے لئے دن میں کتنے بار کھانا ہے کئی بار نہ کھائیں وہ پیٹھو جو کاکا کے بیمار ہو کہو اس سے فاکے کے تیار ہو جو کھانا کم نہیں کرنا چاہتا ان کو ٹائفوئڈ آ جائے گی نیمونیا آ جائے گی وہ کچھ کا ہی نہیں رکھتا اگر کھائے گا تو منہ اُلٹھ ہی کرتا رہے گا کہنا فاکے وہ پیٹھو جو کھاکا کے بیمار ہو کہو اس سے فاکے کے تیار ہو اگر اتنے فاکے لمبے فاکے رکھنے کی ضرورت ضرورت نہیں ہوگی اگر ہم عام دنوں میں ذرا خیال سے رہیں اب کرپا کر کے جیسے میں نے کل کہا جب کبھی آپ باہر جاتے ہیں کھانے کے لیے تب بھی کم کھائیے آ کر اپنا ہی میدہ ہے ان کا نہیں دینے والا تو وہ ہیں لینے والا تو ہم ہیں زیادہ نہ لیجیے ایک بزرگ تھے وہ ذرا مزاق سے کہا کرتے تھے وہ دعوت اڑانے کی لذت ہی کیا کہ ایک دن گزا اور دس دن دوا کھرپا کر کے منہ ذرا خیال سے رہیں باہر جائیں تب بھی زیادہ نہ کھائیں اب کھانے کو کیسے تیار کر کے کھائیں بوجن کو کیسے بنا کر کھائیں اور کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں اس کو ذرا اصول انطور پر سمجھنا ہے پرنسپل کو سمجھنا ہے ہر سبزی ہر پھل ہر چیز کو الگ الگ لے کر بتانا ہے تو پانچ سال لگیں گے ہوتینا ٹائم کسی کے بعد نہیں ہے پرنسپل کو سمجھ لیں ہم اپنے عقل کو استعمال کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں یہ کھانے لائک ہیں یہ کھانے لائک نہیں اچھا اب کس سے ہمیں لاب ہوگا کس سے ہمیں نقصان ہوگا یہ سمجھنا ہے لاب منی کیا ہے میں نے پہلے کہا چکا ہوں اسے شکتی نہیں ملتی پران شکتی اسے مل نہیں سکتی اگر خوراک سے پران شکتی مل سکتی ہے ہمیں مرنے کی ضرورت نہیں روز دو تین بار لیتے رہتے ہیں اسے شکتی ملتی رہتی ہے ہمیں مرنے کی ضرورت نہیں اگر اس سے شکتی ملتی ہے روز سات گھنٹے سونے کی ضرورت نہیں بلکل تک کر راب کو سونے کی ضرورت نہیں شکتی پران شکتی ملتی نہیں جیون شکتی ملتی نہیں اس سے کچھ مسالے ملتے ہیں مسالے بانے کیا ہے مرس مسالے نہیں ہے بانے اندر کے کام چلانے کے لئے کوئی ضروری چیزیں ملتی چوبیس گھنٹے اندر کام چلتے رہتے ہیں شریر کے اندر جس وقت سوتے ہیں اس وقت بھی کام چلتے ہیں نئے نئے سل بنانا ہے کوشانوں کو نئے 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 کوشانوں بننا ہے کیونکہ کئی کوشانوں مرتے رہتے ہیں نکلتے رہتے ہیں پروٹین چاہیے ایمینو ایسٹس اور کون کے اندر منہ کچھ بلٹ شگر چاہیے نئے 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 اور پوڈ سے پیٹی ایسٹس کام چلانے کے لئے چاہیے بوجن حضم ہونے کے بعد اگر صحیح طرح کے کھانا لیں یہ حضم ہو جائیں حضم ہونے کے بعد اس سے بلٹ شگر ملتا ہے جو کانا ہم کہتے ہیں اس میں ایک منع باگ ہے موسیقی موسیقی موسیقی